اسلام علیکم کیسے ہیں آپ صاحب امید کرتے ہوں آپ ٹھیک ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ کو ٹھیک رکھے آپ خوش رہے ہیں آباد رہے ہیں ہستے مسکراتے رہے ہیں اللہ پاک آپ سب کو کامیاب کرے تو آج ہے جی سنڈے والا دن اور سنڈے کو بہت سارے کام ہوتے ہیں بہت بیزیدے ہوتا ہے آپ کو پتہ ہی ہے کہ سنڈے والا دن کا جو ہے نا آنے جانے کے لئے بھی انتظار کیا جاتا ہے کہ بچے گھار پہ ہوں گے اور پھر جو ہے نا کہیں آنا جانا ہے تو سنڈے والا دن جائیں گے جی شاپنگ کرنی ہے تو سنڈے والا دن کریں گے تو جنی فارم وغیرہ بھی جانا سنڈے والا دن ضرورت ہونے ہوتے ہیں تو آپ لوگ بھی بتائیے گا کہ آپ کا سنڈے والا دن جانا کیسے گزرتا ہے ہمارا تو بہت بیزی ہوتا ہے تو ہم تو جو ہے نا صبح جلدی اٹھ جاتے ہیں کبھی بھی ایسا نہیں ہوا ہے کہ آج بار ہے تو آج بارہ بجے اٹھ رہے ہیں ایک بجے اٹھ رہے ہیں وہی ٹائم ہوتا ہے ہمارا کیونکہ ہمارا تو دو دی بھی جو ہے نا صبح سویرے سویرے جو ہے نا آ جاتا ہے سات بجے تو وہی روٹین ہماری ہوتی ہے ہنڈے والے دن بھی جیسے کہ مطلب ناشتے کی وہی ہوتی ہے باقی اس کے بعد کے جو کام ہوتے ہیں نا وہ مختلف ہوتے ہیں تو اب ہمارے گھر کے پاس جو مالٹوں کا باغ ہے یہ تیار ہو گیا ہے یہاں سے پتہ نہیں آپ لوگوں کو نظر آ رہے ہیں یا نہیں آ رہے ہیں امرود اور مالٹیں ہیں اس طرف یہ مالٹیں پڑے ہی ہیں اوپر اچھی خاصی دھوپ ہے اچھات پہ تو یہاں پہ بیٹھ کے کھائیں گے اور کچھ کھائیں تو یہ ہمارا چھات ہے اسلام علیکم ایڈیوان اسلام علیکم کیسے ہیں آپ امید ہے ٹھیک ہوں گے خیریت سے ہوں گے اور الحمدللہ ہم لوگ بھی بلکل خیریت سے ہیں جنہوں نے پتہ کس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل نوٹیفکیشن بھی آن کر دیں تاکہ جیسے ہی نیو ویڈیو اپلوڈ ہو تو سبسکرائب نوٹیفکیشن آپ لوگ پاس آ جائے تو جی یہ جو ہے ہم نے پیٹی کھول لی ہے ابھی پیٹی کے پر سے سارا سامان وغیرہ جو ہٹایا ہے کچھ جو پڑا تھا پھر پیٹی کھولی ہے بہت تھوڑی بہت مشکل بھی ہوتی ہے ذائری بات ہے اور اس میں سے جو ہے وہ ہم نے روئی نکالنی تھی تو یہ پہلے اوپر سے چادر وغیرہ ہٹا لیتے ہیں سار چیزیں تو جی پہلے یہ تکیہ وغیرہ یہاں سے ہٹا لیتے ہیں جو ایکسٹر چیزیں اوپر پڑی ہیں تو یہ جو آپ لوگ اندر کپڑا نظر آ رہا ہے اس کے اندر ہے تو اب ہم لوگ نکالیں گے تو آج کی ویڈیو کو فل واج کی دے گا کیونکہ اس میں ایک اہم بات بھی ہم لوگ انہیں آپ لوگ سے کرنی ہیں تو اس لئے اس ویڈیو کو ضرور فل واج کرنا ہے آپ لوگ انہیں اور ابھی جہاں وہ باہر بھی چلیں گے گھومنے بھی تھوڑا قریب بھی جائیں گے لیکن آپ لوگ کو بھی دکھائیں گے تو اس لئے آپ لوگ انہیں ویڈیو ضرور دیکھنی ہے تو یہاں پر ابھی یہ نکل نہیں رہا تھا ہم لوگ دیکھ رہے تھے کہ اس کو کس طرح سے باہر نکالیں اور یہ جو سامان وگر ہم نے پہلے پیٹی سے پیٹی کی اوپر سے یہ اتار کی رکھا ہے تو یہاں پر یہ نکل آیا تھا اس کے بعد جہاں وہ ہم لوگ چھت پر بیٹھے ہوئے تھے دھوپ پر تو یہاں پر دیکھیں یہ بگلے جہاں وہ انہیں کہتے ہیں یہ وائٹ کلر کہ آپ لوگ کو نظر آ رہے ہوں گے تو ہم نے سوچا کہ یہ بھی آپ لوگ ساتھ شیئر کریں اور پھر یہ اتنے میں اچانک سے سامنے آ گیا جی گھوڑا اور یہ بھی بیٹ میں سے بس گزرنے لگ گیا تو ہم نے کہا چلے جی اس کو بھی ویڈیو میں لے لیتے ہیں تو جی یہاں پر چھت پر دوپ پر بیٹھ کر ہم نے مارٹے بکرہ کھائے اور کیونکہ آج سنڈے ہیں تو جی یہاں پر چھت پر دوپ پر بیٹھ کر ہم نے مارٹے بکرہ کھائے دن ہے تو ہم لوگ پر دن ساتھ پر ہی زیادہ در بیٹھے رہے اور اب جو ہے وہ ہم لوگ جا رہے ہیں باہر مطلب پاک کی طرف جی ٹالی چھوک جا رہے ہیں ہم لوگ تو یہاں پر ہم لوگ باہر نکلے ہیں یہ دیکھیں جی یہ ساری جو ہے وہ گائے بہنسے وغیرہ تھی تو ہم نے ان کی تھوڑ سی ویڈیو بنا لی تو یہاں پر ہم لوگ جا رہے تھے پیدل ہی ابھی تھوڑ تھوڑ دھوپ تھی تو جو لوگ اس ایک اور بات کرنی ہے وہ یہ ہے کہ اب سب لوگ ہماری ویڈیو کو فل بات کریں اور ایسے ہی کھمل کریں ویڈیو کے مطابق تاکہ ہمیں پتہ چلائے کہ آپ لوگ انے ویڈیو فل بات کی ہے تو جب 10 چینل سے ایسے ہی کھمل آ جائیں گے یعنی 20 لوگ اپنے چینل سے ایسا ہی کھمل کریں جس سے ہمیں پتہ چل جائے کہ آپ لوگ انہیں ویڈیو فل وات کیا ہے تو ان 20 چینلز کے نیم ہم لوگ قرآن دازی میں شامل کریں گے اور پھر ان میں سے ہم لوگ 3 وینرز نکالیں گے اس پر ایک نہیں ہوگا بلکہ 3 وینرز ہوں گے تو 20 چینلز میں سے 3 وینرز ہم لوگ نکالیں گے یعنی قرآن دازی میں شامل کریں گے تو جس کے جو 3 نام نکل آئے تو پھر ان کو کیا کریں گے ہم لوگ گفت پھیجیں گے اور اس پر گفت تھوڑا بڑا ہوگا اور اس سے پہلے جو ہم گفت بھیج چکے ہیں منہ ماہم کو تو ان کو ریسیب ہو چکے ہیں الحمدللہ اور اب جوہاں وہ بڑے گفت بھیجیں گے ہم باقی 3 وینرز کو جواب ہوں گے تو یہاں پر ہم لوگ پھر پکوڑے کھا رہے تھے پارک میں بیٹھ کر یہ دیکھیں یہاں پر ہم لوگ پارک میں بیٹھے ہوئے تھے تو ممہ نے لیا پکوڑے تو ہم لوگ انہیں وہاں سے سماسے پتا کیے تھے کیونکہ ہم نے سماسے کھانے تھے لیکن وہ ملے نہیں تو پھر بعد میں ہم لوگ انہیں سوچا کہ چلو دوسری دکان سے پتا کریں گے پھر یہاں پر یہ دیکھیں کتنی پیاری جگہ ہے تو ہم لوگ انہیں سوچا کہ سکینہ ویڈیو بنا لیتے ہیں گرین گرین لگ رہی تھی یہ سامنے پہاڑی ہے یہاں پہ جو سورج کی روشنیں پہ رہی ہیں درخت وغیرہ پہ اور اس سائیڈ پہ رہی اور یہ پہاڑی بنی ہوئی ہے بڑے بڑے پتھر بھی پڑے ہوئے ہیں یہاں پر تو جی اب سماسے لینے جاتے ہیں جی تو یہاں پر ہم لوگ لے آئے ہیں سماسے یہ دیکھیں بہت ہی مزیدار ہیں سماسے مطلب کہ اب تو ہم کھا چکے ہیں اس لئے میں پتہ ہے کہ بہت مزدار ہیں اور چٹنی بھی بہت مزدار تھی تو یہاں پر ایک اور سماسے ہم لوگ لے آئے تھے تو جو میں نے سماسے لیا تھا وہ نوڈلز والا سماسہ تھا تو بہت مزدار لگا پہلی بار میں نے کھایا نوڈلز والا سماسہ تو بہت ہی مزدار تھا اور پھر جی ہم لوگ واپس جا رہے تھے رکشے پہ تو یہ جو ہے وہ کیلے لیا ہوئے تھے واپنے اور دودھ وغیرہ لیا تھا اور یہ سماسہ ہم لوگ گھر لے کر جا رہے تھے اور یہ ہے جی سالن تو چلے جی اب چلتے ہیں گھر واپس تو آج کی ویڈیو اتنی تھی تو امید کرتے ہیں کہ آپ لوگ کو پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی ہو تو لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا اور چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیجئے گا اور بیل نوٹیفکیشن بھی آن کیجئے گا ہماری ساری ویڈیوز واش کیا کریں لائک کیا کریں اور شیئر بھی کیا کریں ویڈیوز کو اور کمیٹس بھی اسی ساب سے کیا کریں تاکہ میں پتہ جائے کہ آپ لوگ نے پھول دیکھئے تو انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ملاقات ہوگی تب تک کے لیے اپنا بہت خیال رکھے گا اللہ حافظ اللہ حافظ اللہ حافظ